بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کنوز الموجزات ترجمہ الخرائج والجرائح مولفہ اللاما قطب الدین ابو الحسن سعید بن حبت اللہ راوندی رحمت اللہ علیہ وسلم موجزہ پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَالنَّجْمُ اِزَاحَوَا مَا ظَلَّا صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا ترجمہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرا تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا کو تلاوت فرمایا قریش کے ایک آدمی نے سن کر کہا کہ میں نے نجم کے رب کا انکار کر دیا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتہ یعنی شیر کو تم پر مسلط کرے وہ شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوا ان سب لوگوں نے راستے میں شیر کو دیکھا کہ وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اس کے شانے ڈر کے مارے کپنے لگے اس کے ساتھیوں نے کہا تم کیوں ڈر رہے ہو تم اور ہم برابر ہیں کیا مجھے محمد نے بدعا دی تھی خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صادق القول کسی انسان پر آسمان نے سایا نہیں کیا رات کا کھانا اس کے سامنے پیش کیا گیا لیکن اس نے ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگایا ساتھیوں نے رات کے وقت چاروں طرف سے اسے گھیر لیا اور اسے اپنے درمیان سلایا رات کے وقت شیر آیا اور ایک ایک آدمی کو سنگھا آخر اس آدمی کے پاس پہنچ گیا اور اس کا کام تمام کر دیا مرتے وقت اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ محمد تمام لوگوں سے زیادہ سچے ہیں مجزہ چھے شہبہ بن ابی سفیان بن طلحہ کا بیان ہے کہ میں سب سے زیادہ محمد کے ساتھ کینا رکھا کرتا تھا اس کے خاص وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے آٹھ آدمی ایسے قتل کر دیے جو ہر ایک سپے سالہ فوج تھا فوج کا عالم اٹھایا کرتا تھا فتح مکہ کے وقت میری امیدوں پر پانی پھر گیا اور میں اپنے ارادے سے مایوس ہو گیا کہ اب محمد کا قتل کرنا ناممکن ہے خیال کیا کہ اب تمام عرب محمد کے دین میں داخل ہو گیا ہے بدلہ لینا میرے لئے محال ہے جنگِ ہنین کے موقع پر جب حوازہ نکھٹے ہوئے تو میں نے ان سے جا کر مل گیا تاکہ دھوکہ بازی سے آن حضرت کو قتل کر دوں دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا طریقہ اختیار کروں مسلمان بھاگ گئے محمد اکیلے رہے گئے اور کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ رہے گئے میں آن حضرت کی پوشت کی جانب آیا تلوار بند کر کے وار کرنا چاہا جب قریب ہوا تو دل پر غشی کا دورہ پڑا مجھے آپ پر تلوار چلانے کی طاقت نہ رہی میں سمجھ گیا کہ آپ پر وار کرنا منع ہے اس دوران میں نے دیکھا کہ آگ کے شولے میری طرف بڑھ رہے ہیں قریب تھا کہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دے پھر محمد نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے شہبہ میرے قریب آ جاؤ میرے ساتھ لڑائی کرو آن حضرت نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آن حضرت میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے میں نے فوراں آگے بڑھ کر حضور کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسرت میں میرے مقابل میرا باپ کیوں نہ آ جاتا تو میں اس کو بھی قتل کر دیتا جنگ کے خاتمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے تیرے لئے بھلائی کا ارادہ کیا آپ نے میرے تمام پوشیدہ ارادوں سے مجھے آگاہ فرمایا ان وجوہات کی بنا پر میں مسلمان ہو گیا مجزہ ساتھ ستیح مکہ کی طرف روانہ ہوا قریش کے چار آدمی ملے اور کہنے لگے کہ ہم تیری ملاقات کے لئے اس غرض کے تحت آئے ہیں کہ آپ صاحب علم ہیں آپ ہمیں آگاہ فرمایے کہ اس زمانے میں کیا ہوگا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے کہا اے گروہِ عرب تمہارے پاس نہ علم ہے نہ فہم تمہاری پشت سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مختلف علوم کی تلاش کریں گے بطو کو توڑیں گے اور عجم کو قتل کریں گے اور مالِ غنیمت طلب کریں گے کہنے لگے اے ستیح ایسے اشخاص کون ہوں گے کہا صاحبِ شرف گھر سے پیدا ہوں گے رحمان کو وحدہ لا شریک لہو تصور کریں گے شیطان کی عبادت کو چھوڑ دیں گے کہنے لگے کس کی نسل سے پیدا ہوں گے جواب دیا آلِ عبدِ مناف کے اشراف سے پیدا ہوں گے کہنے لگے کس گھر سے ظہور فرمائیں گے کہا ہمیشہ رہنے والے گھر سے پیدا ہوں گے اور اس شہر میں جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا اور اکیلِ معبود کی عبادت کرے گا مجزہ آٹھ ایک روز جناب عبداللہ بن عبد المطلب مطلب بھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لئے روانہ ہوئے بدحہ میں یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو قتل کرنے کے لئے ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ اللہ کے نور کو بجا دے انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر آپ میں ہلیہ نبوت موجود پایا یہ وہی افراد تھے جو تلوارے اور چھوڑیاں لے کر آپ کو قتل کرنے کے لئے آگے بڑھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ آمینہ کے والد وحب شکار کے خاطر اس سرزبین میں موجود تھے آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کو یہودیوں نے گھرے میں لے لیا ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں آپ نے آگے پڑھ کر انہیں ہٹانا چاہا اسی آسنا میں آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ فرشتے میں احتیار موجود ہیں اور یہودیوں کو عبداللہ سے ہٹا رہے ہیں اس واقعے سے اللہ نے وحب کو بصیرت عطا کی آپ نے اس بات کو حیران بنتصور کیا واپس آ کر حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیٹی آمینہ کا اغد عبداللہ سے کر دیجئے اغد ہو گیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ کے شکم میں حمل کی صورت میں قرار پذیر ہوئے موجزہ نو بادشاہ نجیسی کا واقعہ ابن مسعود یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجیسی کے ملک کی طرف روانہ فرمایا ہم سب اسی آدمی تھے ہمارے ساتھ جعفر بن ابی طالب بھی تھے ہمارے گرفتاری کے لئے قریش نے نجیسی کے لئے تحفہ تحایف دے کر امارہ بن ولید اور عمرو آس کو روانہ کیا یہ دونوں نجیسی کی خدمت میں حاضر ہوئے تحایف پیش کیے جو اس نے قبول کر لئے یہ لوگ اس کے تعظیم کی خاطر سجدے میں گر گئے عرض گزار ہوئے کہ ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور وہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے وہ ہمیں واپس کر دیجئے حضرت جعفر نے ہم لوگوں سے کہا کہ آج کوئی شخص نہ بولے تمہاری وقالت کے فرائض میں انجام دوں گا ہم نجاشی کے پاس پہنچ گئے عمرو آس اور امارہ پہلے ہی نجاشی کی خدمت میں کہہ چکے تھے کہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو سجدہ نہیں کریں گے ہم پہنچ گئے لیکن نجاشی کو سجدہ نہ کیا اس بنا پر راہب نے ہمیں ڈانٹا کے بادشاہ کو سجدہ کرو جعفر نے کہا ہم صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں نجاشی یہ کیوں؟ حضرت جعفر اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول مبوس کیا ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی کہ اس کا نام احمد ہوگا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں نیکیوں کا حکم دیا ہے اور برائیوں سے منع کیا ہے یہ سنکر نجاشی حیران وہ ششدر رہ گیا یہ موقع غنیمت جان کر عمروآس نے کہا خداوند عالم بادشاہ سلامت کا بھلا کریں کہ یہ لوگ تو ابن مریم کے بارے میں جناب کی بھی مخالفت کرتے ہیں نجاشی نے کہا کہ تمہارے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر نے کہا وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ حضرت عیسی روغ اللہ اور اس کا کلمہ ہے ایک پاک دامن عورت سے اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا جس کو بشر نے مستق نہیں کیا نجاشی نے کہا اس چیز کو کچھ پڑھے پڑھ سکتے ہو جس کو لے کر محمد آئے ہیں کہا ہاں میں ضرور پڑھوں گا راہیبوں کو نجاشی نے حکم دیا کہ جو چیز جعفر پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی اپنی کتابوں میں ملاحظہ کرے حضرت جعفر نے سور قاف یا ہا عین سواد کو آخر قصہ حضرت عیسیٰ تک پڑھا پادری سن کر رو رہے تھے نجاشی نے کہا تمہیں خوش آمدید ہو اور جس شخص کے پاس سے آئے ہو اسے بھی خوش آمدید ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں آپ وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی اگر مجھے امور سلطنت بجا لانے نہ ہوتے تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کی کفش برداری کرتا جاؤ تم امن میں ہو اور تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا راوی کا بیان ہے کہ نجاشی نے اپنے لباس اور کھانا عطا کیا عمرو آس اور عمارہ کے تحق واپس کر دیئے عمرو آس کو تحقد اور عمارہ خوبصورت تھا تو انہوں نے شراب پی لی عمارہ نے عمرو آس سے کہا کہ اپنی عورت سے کہو کہ مجھے قبول کر لے عمرو آس کی عورت اس کے ساتھ تھی عمرو آس نے بات ماننے سے انکار کر دیا عمارہ نے اسے اٹھا کر سمندر میں پھیک دیا عمرو آس نے منس سماجت کی تب کہیں جا کر عمارہ نے اسے سمندر سے نکالا والسلام عمارہ نے اسے سمندر سے نکالا عمارہ نے اسے سمندر سے نکالا عمارہ نکالا